دوستو سینسی بیسک انفارمیشن چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر سیلٹ کریں ہیلو دوستو ویلکم ٹو مائیوٹوپ چینل سینسی بیسک انفارمیشن پر سواگت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے اوڈی آئیڈی کا چمپر کیسے نکالتے ہیں اور اس کا اینگل کیسے نکالتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم یہ جاننے کے ہوئے کوشش کریں گے کیونکہ میں اسے پہلے دو ویڈیو ڈالا ہوں آئیڈی ٹرننگ کا اور آئیڈی ٹرننگ کا جیسے انٹیون کا سائیکل کا پروگرام اس میں جو کہ میں نے بیداؤٹ چمپر کا ہی پروگرام بنایا تھا وہ بھی ایک ہی اسٹیپ کا تو اس میں میرے کو اور بھی پروگرام بنانا ہے لیکن اس کے ساتھ میں اس بار چمپر ایڈ کرنا چاہوں گا تو جس کی وجہ سے چمپر کا میں سوچا ایک ویڈیو الگ سے بنا کے آپ لوگوں کو بتایا جائیں تاکہ اچھے سا سمجھ میں آئے تو دیکھیں دوستو میں آپ لوگوں کے سامنے ایک چمپر کا درائنگ جو کہے درائنگ کر کے رکھا ہوں ادھر میں نے دیا ہوں چمپر دیا ہے یہ وڈی کا چمپر دوستو ٹو انٹو فورٹی فائی انگر ایک درائنگ ادھر میں درائنگ کرتا ہوں آئیڈی کے لئے یہ میرا فیز ہو گیا یہ آیا چمپر اس کا بھی سمجھ لیا تو انٹو سمجھیں تو انٹو فورٹی فائی آر ڈی کا بھی چمپر تو انٹو فورٹی فائی او ڈی کا بھی چمپر تو انٹو فورٹی فائی ٹھیک ہے دوستو اب ہمیں یہ سمجھنا ہے تو انٹو فورٹی فائی فورٹی فائی کا جو انگر دیا ہے ہم پروگرام میں اس کا کیا ویلو ڈالتے ہیں فورٹی فائی کا ویلو دوستو ہم پروگرام میں ڈالتے ہیں جو اے رہے گا یہ مطلب اینگل 135.0 اے 135.0 یہ ہم پروگرام میں یہ ویلو ڈالتے ہیں 45 کا چمپر کے لئے اور اگر 45 کی جگہ ہے دوستو اگر یہاں 45 کی جگہ ہے مثال کے طور پر 30 ڈال دیا جائے تو کتنا آئے گا 30 کے آئے گا 120 لیکن دوستو یہ جو میں آپ کو بتایا ہوں بھی 135 یہ آپ کا وڈی کے لئے ہے آئی ڈی کے لئے نہیں یہ وڈی کے لئے ہے اور آئی ڈی کے لئے جو جمپر آئے گا 45 کا اے 225.0 یہ آئی ڈی کا اینگل آئے گا یہ وڈی ہو گیا آپ کا یہ آئی ڈی کا ہو گیا 45 کا اینگل اور اگر یہ آپ کا آئی ڈی کا اینگل 30 دے دے تو آئی ڈی کا ویلو کیا آئے گا آپ کا 210 آئے گا دوستو 30 ڈگری یہ میں ڈال دیتا ہوں 45 ڈگری اور اس کو 135 ڈی یہ دونوں میں اچھ کر دیتا ہوں یہ بھی 45 ڈگری میں ادھر انسن کر دیتا ہوں اور اگر آئی ڈی کے لئے یہ وڈی کا ہو گیا آپ کا اور یہ آئی ڈی کا ہو گیا دوستو اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس کا تورا ڈیٹیل میں یہ کیسے ہوا یہ 90 ڈگری دوستو یہ آپ کا میں نے ایک پلس کا نسان بنا دیا ٹھیک ہے اپنا ڈگری جو ہی سٹارٹ ہوتا دوستو یہاں 0 ہی ہے یہ 0 ہیلو ہے یہاں سے یہاں کا ڈسٹن دوستو 90 ڈگری ہے دوستو 90 ڈگری بولے گا تو اگدم صدہ یہ 0 ہو گیا آپ کا یہ 90 ڈگری ہو گیا پھر 90 ڈگری سے یہاں پہ آئے گا تو کتنا ہوگا دوستو 180 ڈگری 180 ڈگری 180 ڈگری کے بعد پھر وہ یہاں سے یہاں آئے گا 270 ڈگری ہو گیا دوستو 270 پھر یہاں سے یہاں گیا یہاں پہ 360 ڈگری ہو گیا دوستو 360 ڈگری 360 ڈگری ہو گیا دوستو 0 سے سٹارٹ ہوا پھر 90 گیا 90 سے 180 گیا 180 سے 270 270 سے 360 اوکے اب میں آپ کو بتاتا ہوں میرا 45 کا چمپر یہ دیا ہے 45 کا یہ اوڈی کا تو میرا چمپر کیسے دیا ہوا ایسا پوزیسن ہے اس کا یہ پوزیسن ہے یہ پوزیسن ہے نا 90 دیگری میرا یہ ہو گیا یہ 90 دیگری ہو گیا برابر 90 دیگری سے آگے گیا ہے تو کتنا آگے گیا ہے 45 دیگری برابر نا 90 دیگری سے آگے گیا ہے لیکن 90 دیگری سے کتنا آگے گیا یہ بتا رہا ہے 45 ڈگری تو 45 ڈگری آگے گیا ہے تو 90 ڈ پلس 45 کتنا ہو گیا 135 دوستو برابر 90 ڈ پلس 45 135 ہو گیا ویسے دوستو آئی ڈ کا بھی ہے آئی ڈ کا ڈگری کدھر ہے آپ کا یہ ہے یہ برابر یا آئی ڈ کا ڈگری ہے آپ کا 180 ڈگری کدھر ہے ہے یہ برابر نا یہ 180 ہے یہ 90 کیا تو بتا ہے آپ کو 180 180 سے آگے گیا 180 سے آگے کتنا گیا ہے یہ یہ 180 ہو گیا 180 کا لائن 180 سے آگے گیا 180 سے آگے کتنا گیا ہے 45 تو 180 ڈ پلس 45 کتنا ہو گیا دوستو 225 برابر اسے دوستو 225 ابھی 45 دیا ہے انگل یہاں پہ 30 کا ڈگری دیا پکٹ مثال کے طور پہ 30 ڈگری دیا تو 90 پلس 30 کتنا ہوگیا دوستو 90 پلس 30 اے 120.0 برابن نا 90 سے آگے ہی گیا نا 90 پلس 30 90 دس سو پلس 20 120 ڈگری ہو گیا مچھے پوائنٹ آئے گا وہ ایسے ادھر بھی ہے ادھر اگر 30 ڈگری دیا ڈگری دوستو ڈگری دیا ہے ایسے ہی اپنے کو پکڑنا ہے اگر ہم کو یہ دیکھنا ہے کتنے کا انگل دیا ہے اب جو میں آپ کو دکھایا ہے کہ ڈی 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 کو بول لو بار بار ایسا نہیں ہے دوستو کی آئی ڈی میں ہی ہو جو گا ڈی میں نہیں ہو جو گا ڈی کا بھی جاب آتا ہے جیسے کی میں میں بھی دکھاتا ہوں آپ کا یہ فیس ہو گیا اپنے جاپ کا ایدھر چمپ پر دیا ہے پھر یہ گیا تھوڑا سا آگے پھر ایدھر چمپ پر دیا ہے دیں گیا تھوڑ یہ پھر یہ ڈی میں نے گیا ہے پھر یہ ڈی میں نے صدی 0.0 اس کا کیسا آئے گا یہ ایسا گیا 90 سے 180 90 سے 45 یہ آیا 135.0 یہ 135.0 یہ آیا آپ کا 225.0 اوکے دوستو سمجھ میں آیا اب رہی بات دوستو اپنا جیسے کیا میں ادھر دیا ہوں 2 x 45 اینگل تو نکال لیے ہم ڈیامیٹر چمپر کا کیسا نکال لیں گے دوستو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں ابھی یہ جو ڈیامیٹر میں دیا ہوں یہ ڈیامیٹر کتنا ہے مثال کے طور پر پکڑ لیجئے 50 کا ڈیامیٹر یہ میرا فینس کا ہے فینس سائز raw material کے بات یہاں نہیں کر رہا ہوں یہاں ہم چمپر کا سائز نکال لیں تو raw material سے مطلب نہیں ہے ہمیں چمپر کا start ڈیامیٹر نکال لیں end ڈیامیٹر تو معلوم ہے کیونکہ وڈی کا ڈیامیٹر یہ end ڈیامیٹر ہے چمپر کا برابر یہ end point ہے تو اپنا start point چمپر کا یہاں ہو رہا یہ value کتنا آئے گا اپنا end point کتنا ہے 50 لیکن start کا point کتنا ہے وہ ہم کو پتا نہیں 45 کا اگر angle دیا ہے تو بہت easy ہے دوستو نکالنا 45 angle کا چلیے میں بتاتا ہوں یہ 2 mm کا چمپر دیا ہے برابر تو 2 mm کو double کر دو 2 mm کو double کتنا ہو گیا 4 تو 50 کا ڈیامیٹر میں 4 mm آپ کو minus کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کا چمپر جو ہے بڑا ڈیامیٹر کیا ہے end point تو end point سب سے بڑا ڈیامیٹر ہے اور چمپر کہاں آپ کو start کرنا پڑے گا OD کے لیے نیچے سے start کریں گے تب آپ کا OD پر چمپر آئے گا برابر OD سے نیچے اوپر سے نیچے نہیں آنا ہے ہم کو نیچے سے اوپر جانا ہے ادھر بتاؤں 50 سے 4 میں minus کرو گے تو G01 ہم ڈالیں گے پروگرام میں یک 50 سے 4 میں 46.0 برابر پھر اس نیچے کا اپنا کیا آئے گا G01 یک 50.0 A 135.0 پھر دوڑ ابھی میں نہیں ڈالا ہوں 0.0 کا پوزیشن مارک کو بتانے کے لیے ایسا value ڈالا ہوں دوستہ برابر نا 2 امیم کھا اپنے کو ڈبل کرنا اگر یہاں پہ دوستو اگر 1 امیم دیا ہے 182 45 تو 1 امیم کو ڈبل کرنا 1 امیم کھا ڈبل کریں گے 2 امیم ہو گیا 2 امیم کو ہم کو کیا کرنا ہے 50 سے 2 امیم minus کرنا ہے یہاں 46 کے جگہ 48 آ گیا برابر اگر یہاں 0.5 دیا 0.5 کو ہم ڈبل کریں گے ڈبل کریں گے 0.5 کا ڈبل تو ایک ام ام ہو گیا اب ایک ام ام کو ہم مائنس کریں گے کہ اس سے پچاس کا ڈیامیٹر سے تو ادھر فورٹین آئین آ گیا اوکے دوستو سمجھ میں آیا اب اسے ایڈی میں ہے ایڈی میں ہم کو کیا کرنا پڑے گا اب ایڈی میں یہاں کیا دیا ہے تو انٹو فورٹی فائے تو انٹو فورٹی فائی تو اس کا ڈبل کرنا ہے فورٹی فائی کے انگل میں ہاں باقی تھائٹی ڈگری اگل لہے گا 16 ڈگری کا رہے گا اس کا ہمیں calculation سے نکالنا پڑے گا اس کا فارمولا ہے میں آپ کو بتاؤں گا آگے کی ویڈیو میں اس کا 10 ٹیٹا لگے گا اس سے آپ کو نکالنا پڑے گا یہ ایجی ہے میں اس کے لیے ابھی بتا دے رہا ہوں اس کا پروگرام جب بناوں گا فینسنگ کا g41 g42 کا code use کروں گا اس میں میں 30 ڈگری 16 ڈگری کا اگل مار کے آپ کو میں اس کا کیسے نکالتے ہو بتاؤں گا پھر حال تو ابھی 45 کا دیکھتے ہیں جیسے یہ ڈگری کا دیا ہے 2 x 45 2 x 45 کو ہم ڈبل کریں گے اس کو بھی دو دونہ 4 4 ہم کس سے مائنس کریں گے اس میں دوستو مائنس نہیں کرنا یہ ڈ ہے ڈ ہے ڈ کا ڈیمیٹر یہ سمجھ لیجئے آپ کا کتنا ہے 20 20.0 تو ہم کو اس میں پلس کرنا ہے کیونکہ اس میں اگر ہم مائنس کریں گے تو ہمارا x کا کیا حالی نیچے آتا ہے تو مائنس آتا ہے تو ہمارا لیڈی یہ میرا 20 ہے 20 سے مائنس کریں گے تو نیچے آ گیا برابر نیچے سے یہ چمپر مار کے یہ اوپر ڈائیمیٹر پہ جائے گا نہیں نا اس میں اوپر سے چمپر مار کے نیچے آنا ہے کیونکہ یہ ڈ ہے اس میں اُلٹا اوڈی کا ہم اُلٹا کریں گے اوڈی میں نیچے سے اوپر جانا ہے اور اوڈی میں اوپر سے نیچے آنا ہے تو اوپر سے نیچے آنے کے لیے ہم کو 20 میں 4 mm پلس کرنا پڑے گا تو ہم کو کیا ڈالنا پڑے گا ڈ 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 � تو یہ ہمارا 2 mm کا چمپر آئے گا دوستو ایسے id کا بھی ہے تو 2 mm جیسے ادھر 2 mm دیا ہوا ہے 1 mm دیا تو 1 mm کو دبل کرنا ہے 2 mm ہوئا 2 mm کو 20 سے 2 mm کو پلس کرنا ہے id میں ہمیں پلس کرنا ہے od میں ہمیں مائنس کرنا ہے چمپر کے لئے دوستو کلیر 45 angle کے لئے 45 کا angle کا چمپر مارنا ہمیں ایسے ہی calculation کرنا پڑے گا اس کو جو value jumper کا دیا ہے اس کو ڈبل کر دینا ہے اور od میں ہم کو اس کو minus کرنا ہے جو ڈبل کیا ہے od میں جو diameter دیا ہے وہ diameter سے ہم کو minus کرنا ہے وہ ہی ہمنا start point ہو گیا چمپر کا اور id کے لئے وہ ایسے ہی کرنا ہم کو ڈبل کرنا ہے لیکن id میں minus نہیں id میں ہم کو plus کرنا ہے پھر اس کا جو value آئے گا وہ start point ہو ہو جائے گا چمپر کا جیسے میں ابھی ان دونوں کا ڈ ڈ ڈ کا بتایا od کا میرا 50 کا diameter 4 mm minus کیا 2 mm کو ڈبل کیا 4 mm ہوئے 4 mm 50 سے 4 minus کیا 46 star point n.50 ڈ 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 � ویڈیو اس کے لئے میں بولا پہلے اس کا کیلئر کروں کیونکہ پروگرام کے بیچ میں یہ بتانے جاؤں گا ویڈیو تو بہت لمبی ہو جائے گی اس کے لئے میں سوچا یہ بتا دوں ساتھ کل کا ویڈیو اوری ٹرننگ کا رہے گا ٹیپر بھی رہے گا اس میں چھامپر کے ساتھ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے دوستو ویڈیو کیسا رہا کمنٹ میں بتانا ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک اور شیئر کرنا چینل کو سسکرائب کرنا دوستو دوستو اسی چینل پہ ایک ویڈیو ہے ایک مہینے میں cnc setter and programmer بنیں یہ حقیقت ہے دوستو اگر آپ interest لے رہے ہیں تو آپ حقیقت میں ایک مہینے میں programmer بن جائیں گے لیکن آپ کو دل لگا کے سکھنا ہوگا کیونکہ میں تو دل لگا کے سکھا رہا ہوں دوستو تو ایسے بھی آپ کو دل لگا کے پورا سکھنا ہوگا تو آپ سب جرور سکھیں گے 100% سکھیں گے پورا ایٹو جیٹ سکھیں گے ایٹو جیٹ پورا میں آپ کو باریک سے باریک پورا ڈیٹیل دے رہا ہوں اچھے سے پورا سمجھا رہا ہوں اس کے باوجود بھی نہ سکھیں تو پھر مطلب آپ انٹریسٹر نہیں ہے سکھنے کے لئے اگر انٹریسٹر رہیں گے تو جرور سکھیں گے دوستو ٹھیک ہے دوستو کل ملیں گے پھر نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے با با ڈیک کیر